اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیتو قلانہو تاکہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے وہ افعال جنہیں مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ فیل لازم کہلاتے ہیں گرامر کی اسطلاح میں انہیں ہم فیل لازم کہیں گے انگریزی میں آپ انٹرانزیٹیو وربز یاد ہوں گے آپ کو انٹرانزیٹیو وربز آپ کے فیل لازم کہلائیں گے اور وہ افعال جنہیں مفہول کی ضرورت پڑے گی یعنی فیل کا اثر کسی دوسرے پر ہوگا تو وہ افعال جو ہیں متعددی افعال کہلائیں گے جنہیں آپ ٹرانزیٹیو وربز کے نام سے جانتے ہیں انٹرانزیٹیو ورب اور ٹرانزیٹیو وربز ٹھیک ہے فیل متعددی مفہول کی ضرورت ہوگی یہ ٹرم انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ آگے جا کر اس کا استعمال ہوگا فیل لازم کی بات ہوگی فیل متعددی کی بات ہوگی تو جب بھی میرے ذوان سے یہ الفاظ نکلیں یہ فیل لازم ہے یہ فیل متعددی ہے یا لازم افعال کے ساتھ یہ ہوتا ہے متعددی افعال کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو فوج طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ میں کن افعال کی بات کر رہا ہوں متعددی افعال وہ افعال ہیں جن کو مفہول کی ضرورت ہوتی ہے اور لازم افعال وہ افعال ہیں جن کو مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے متعددی آپ اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ متعددی بیماری ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کونسی بیماری ہوتی ہے یہ دوسرے کو لگ جاتی ہے تو متعددی افعال وہ ہوں گے جن میں مفہول کی ضرورت ہوگی کل ہم نے دو جملے کیے تھے اللہ نے پیدا کیا سے ہم نے شروع کیا تھا اللہ نے زمین کو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا جملہ فیلیا جیسے آپ کے سامنے آئے آپ نے اس کے اجزاء کا تائین کرنا ہے یہ پریکٹس آپ نے لازمی کرنا ہے اس پریکٹس کو بالکل آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اہم نہیں ہے یہی اہم ہے ایک مردب آپ کی بیس بن گئی تو پھر بعد میں آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا لیکن ابھی ابتدائی سٹیج میں آپ نے اس کو پریکٹس ضرورت کرنا ہے ہاں جی اس میں فیل کیا ہے پیدا کیا آپ کا فیل ہے فائل کون ہے اللہ مفہول کون ہے آسمان یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ خالہ کا جو ہے یہ ایک متدی فیل ہے ہاں جی سب سے پہلے فیل آئے گا ہمارا فائل اس میں ظاہر ہے تو فیل واحد استعمال ہوگا خالہ کا اس کے بعد فائل آئے گا حالت رفعہ میں اللہ فائل ہے خالک اللہ آسمان کی عرب ہی ہوتی ہے سماعن ٹھیک ہے اس سماعو علیہ علام کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کی پھر جمع کیا بنتی ہے سماواتن یا اس سماواتو بالکل اس طرح اس سماواتو حالت نصب کیا ہوگی اس سماواتی حالت جر کیا ہوگی اس سماواتی وہی آبداتن 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 وہ چار ذہن میں رہے گا تو تو اب مفول بتائیں آپ کیا میں لکھوں ادھر خالک اللہ اس سماواتی زیر زبر پیش ایرام نہیں زیر دیکھ کر آپ نے فور طور پر یہ نتیجہ نہیں نکالنا کیا اجر میں چلا گیا اب وہ جو کوئسٹن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا تھا کہ پتا کیسے جو لے گا کہ حالت نصب ہے اجر ہے یہاں پر اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب ہے کیوں اس لیے کہ اس جملے میں یہ مفول کے طور پر استعمال ہوئے اور مفول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو یہ ہماری وہ ساری جیزیں خالق اللہ اس سماواتی ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ اب اس جملے میں میں ایڈ کر دیتا ہوں اور زمین ہے اب ایک اللہ میں اور چاہیئے گا چلے خالق اللہ اللہ خالق السماوات والارضی پہلے تو مجھے پتائیے کہ یہ جولہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے فائل سے جملہ شروع نہیں ہوگا جملہ فیلیہ ہم نے کہا ہی اسے جو فیل سے شروع ہوگا تو یہ فیل سے نہیں شروع ہو رہا تو اس کا ہوتا ہے بھئے آپ کو جملہ فیلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ اسمی ہے جملہ اسمیہ ہوگا تو ظاہر بات اس کے دو حصے ہوں گے ایک مبتدہ ہوگا دوسری خبر ہوگی ٹھیک ہے اللہ آپ کا مبتدہ ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جملہ فیلیہ ہے یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے اچھا اب دیکھیں صرف جو مقصود تھا یہ جملہ لکھا میں نے کس لئے تھا کہ یہاں پر اسمہ باتی کے رابی حالت کیا ہے حالت جر ماشاءاللہ کیسے پتہ چلا یہ مرکب اضافی ہے آپ کا خالق السماواتی آسمانوں کا خالق والاردی آسمانوں اور زمین کا خالق مضافلہ حالت جرمی ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں نا الارد بھی یہاں جرمی ہے تو الارد کو تو آپ نے پہچان لیا لیکن السماواتی کی جو دونوں شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں دو جملوں میں وہ دلچسپ چیز ہے جملہ فیلیہ میں آپ نے اس سماواتی کو حالت نصب میں کہا اس لئے کہ وہ مفہول ہے اس میں آپ نے اس سماواتی کو حالت جرمی کہا اس لئے کہ مرکب اضافی میں مضافلہ کی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو جو شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں وہ آپ کو جملے میں پتا چلیں گی کہ کون سی اس کی عرابی حالت استعمال ہوئی ہے نصب استعمال ہوئی ہے یا جر استعمال ہوئی ہے تو یہ ایک ایک ایکزمپل تھی اس سوالے سے اس کو بھی آپ اپنے نوٹس میں مدد کی مدد کرنے والا کون ہے حامد فائل ہے کس کی مدد کی جاری ہے محمود کی محمود مفہول ہے ٹھیک ہے تو ٹرانسلیٹ کریں تیعون کرنے کے بعد نصرہ حامدن محمود ٹھیک ہوگئے کلیر عراب آپ کو بتائے گا کون فائل ہے کون مفہول ہے جی میں نے قرآن پڑھا فیل کیس میں پڑھا آپ کا فیل ہے فائل کون ہے ہاں جی اب فائل کی صورت میں ضمیر کی صورت میں تو خوش تو اب ذہن میں آئے گا کہ گردان کی طرف رجوع کرنا ہے اور مفہول کیا قرآن ہاں جی اب میں نے پڑھا آپ گردان کرتے آئیں گے واحد متقلم کے سیخے پر قرآ 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 قرآت قرآتا قرآنا قرآتا قرآتما قرآتما قرآتی قرآتما قرآتنا قرآتو قرآتو میں نے پڑھا کیا پڑھا اب مفہول لیا ہے حالت نصب میں وہ آپ کا قرآتل قرآنا ٹھیک ہو گیا اچھا ساتھ ہی ایک یہ تو ایکزمپل ہوگی تھی آپ کی ضمیر کی صورت میں اگر یہ ہوتا کہ ناصر نے قرآ پڑھا تو اس کی عربی کیا ہوتی ہے قرآ ناصرن القرآن ٹھیک ہو گیا اب یہاں دیکھیں ایک جیز آپ کے سمجھ میں اور آئے گی انشاءاللہ ناصرن تنویر آ رہی ہے ٹھیک ہے آگے لام ساکن ہے ملانا چاہتے ہیں ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں جتنا مرضی زور لگا دیں نہیں پڑھ سکتے قرآ ناصرن پڑھیں آگے نہیں پڑھ سکتے سنگل حرکت ہوتی اگر ہوتا ہے یہاں ابراہیم نے قرآن پڑھا تو ہم کہتے تھے قرآ ابراہیم القرآن آسانی سے ادا ہو جانا تھا اب آگے تنویر قرآ ناصرن رکھ گئے آگے ملائیں کیسے اب تو ایسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ ڈبل حرکت کو تہمین کہتے ہیں نا اور اصل میں یہ نون ساکن کی آواز ہوتی ہے دیکھیں میں بولتا ہوں ناصرن آخر میں آواز کس کی آرہی ہے آپ کو نون ساکن کی ناصرن ناصرن تینوں عرابی حالتوں میں آپ کو نون ساکن کی آرہی ہے ایسی صورت میں آپ اس نون ساکن کو ظاہر کریں ٹھیک ہے ظاہر کریں کیسے ظاہر کریں گے آپ اس کو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے دوبارہ اس تنمین کے واس کو میں نے کھول کے لکھ دیا ناصرن اب ہم نے پاس موم ساکن آگیا کسی بھی ساکن ہر کو آگے ملاتے ہوئے ہم کیا حرکت دیتے ہیں زیر دیتے ہیں لہذا اس کو آپ آگے ملاتے ہوئے زیر دیں گے اور یہ آپ کا بنجے گا قرآن ناصرن قرآن قرآن ناصرن قرآن اور یہ نون میں نے آپ تو آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا بڑا لکھا ہے آپ کو قرآن مجید میں یہ نون چھوٹا سا اچھا عرب اس نون کو اپنی زبان کی بنا پر ادا کرتا ہے ہمارے ہاں اس نون کو نونِ کتنی کہا جاتا ہے آپ دیکھیں اس کے ایکزمپلز میں آپ کو دیتا ہوں آپ بہت ساری ہوں گی آپ یہ بھی چیز دیکھیں قرآن مجید میں جا کر دیکھیں آپ قل ہو اللہ آہد پڑھتے ہیں جب آپ وقف کرتے ہیں قل ہو اللہ آہد اللہ السمد ٹھیک ان دونوں آیتوں کے درمیان میں آپ نے وقف کیا تو آہد پہ آپ پر رکھ گئے لیکن جو نہیں رکھنا چاہتے جو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آہد آہدن ہے اصل میں اور آگے ہے اللہ تو جب وہ ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے قل ہو اللہ آہد نِلَّهُ السمد اس کی پہل ساری ایکزمپلز آئیں گی ازان کا جواب آپ دیتے ہیں اللہم ربہ حاضح الدعوت التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفزیل محمدن تھا اس کو پھر آگے ملانے کے لیے اس کی تنوین کو کھولا اور اس کو زیر دیکھے آگے ملائی تو یہ ایک تجویر کا قائدہ بیچ میں آگیا ایکزمپل کے حوالے سے کہ تقرآن ناسرونی القرآن